ماشاہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين واللہ کے بطل المتقین الصلاة والسلام علی من کانا نبیاء من کانا نبیاء و آدم مین المائبت و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہی و زریتہی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنت اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلنا ملتہی 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 و حمد ملتہی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ ملکے پڑھو السلاة والسلام علیکہ بلندہ واضنہ پڑھو السلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت دی حمد و سنہ مستفیارے حبیب حبیو کی بریہ شبِ اسرادِ دولہ بائیسِ ارد و سما والی عرب و عجب والی مدینہ صاحبِ معتر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جہان جانِ کائنات ملکے جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابِ ہی مبارک و سلمہ دی بارگاہِ بیکس پناہ دے اندر حدیعہِ درود و سلام مرض کرنے تو بعد نہائی تھی واجب الاحترام علماء کرام سنہ خانانِ شیری لحسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ماں و بہن و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عجب نورانی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرن و حادری داشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے جمعی علماء سیاسی و سماجی شخصیات میرے سٹیٹ دی زینت میں جنابِ حاجی فریاد علی صاحب جنابِ حاجی محمد ریاض صاحب دیگر رنہ دے رفاقہ جنہیں اعقاد اس معفلِ پاک موسجایا اور خصوصاً زینت و نقابہ جنابِ محترم و محتشم جنابِ گلمست خان صاحب مدد اللہ العالی بڑے ہی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے حوالے سے بیان کر رہے تھے اے جنہیں بندیاں نے گوڑے ہوتاں کھڑے کیتے نے بکڑا ماری انہیں گوڑے تھلے کرو بکڑا لا دے بڑی میرے بانی اے گوڑے ہوتاں کھڑے کر کے نہیں بیٹھنا معفلِ پاک اچس طرح نہیں بیٹھی دا بے عدوی دی سستی کحلی دی نشانی ہے بلندہ واضناک سارے سبحان اللہ جنہ تسی اللہ دا نا بلند کرو گے اللہ تو آڈے انہیں مرتبے بلند کرے گا ہر ایکشن دا ریاکشن ہے جو میں دا میرے بلو ایکشن ہوئے تو آڈی ترف ہو ریاکشن ہو جی دا ہونا چاہیے دا منو پتہ لگے تسی جیوں دے ہو اے جڑے بندے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تو آڈا بوتا حق باندہ بولن دا کیونکہ فرنٹ سیٹ آڈا اس ہو جائے تے درائیور تے کوئی پروسہ نہیں جے تسی چاندے ہو گڑی سندھی روے تے بلندہ واضنا سارے آکھوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو آڈے زوکنوں سلامت رکھے حقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے جنیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیہ نہیں ہوں دیا بلکہ خوش بختانیہ ہوں دیا تو آڈے بیچو جنہیں خوش بخت بیٹھے ہو آکھوں سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بختیں نہ محافل وے چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندہ بلکہ خوش بخت مانی جاندہ ہے تو الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آج دے اس پاک محافلے چاہ گئے ہو سارے تے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات وڑے بختان و مزید بلان فرمائے پرانے مجید فرقانِ حمید تیشورہِ افاق ہر زبان زدیاں آیا کریمہ آپ حضرات دسمنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدن بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَسَنْتُ وَانُوْ حَاظِرْ بَنَا کے کَلِئے وَمُبَشِّرَنُ اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلئے وَنَزِیرَا اور جہنم دا در سنانے والا بنا کے کلئے لِتُؤْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَئِ ایمان لیاو اللہ تے اور دے رسول تے حضرات رب کائنات نے اپنے رسول دے ایمان دی گل کرنے تو پہلے اپنے ایمان دی گل کی تھی لیکن اپنے ایمان دی گل کرنے تو پہلے بھی رب کائنات نے کچھ گلن کی تھی آنے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدن وَمُبَشِّرَن وَنَزِیرَا یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کر دے صفتہ محبوب دی کر دے تھکے تھے نہیں پکی گل لے ہاتھ کھڑے کرو جڑے اکے ہو تے اینے کی تُزھی محفلج بیٹھے ہو کہ بھلا میں ایک تھاں تے تقریر کرنے گیا میں ایک بول ہی چھڑو آنڈے جی تو آنو کادلی لیندہ ہے تو تُزھی ایسے نیتیں بیٹھے ہو اے جے پا خون میرا لگے گا تو انشاءاللہ کچھ ٹاکی ٹاکی تو اڈا بھی لگے گا ہے جڑے بندے تُزھی بیٹھے ہو اگر تُزہ سبحان اللہ نہ کھی تُزہ منو بھی خراب کرنے ہے تو آپ بھی خراب ہونا کیونکہ خطیب انہی دیر تک نہیں بول دا جنہی دیر تک عوام جذبہ نہ ہو گئے تو منو تو اڈے ہوئے چو مچلن نظر نہیں آ رہی اوہ جذبہ نظر نہیں آ رہا اے نیویں سردی نہیں تُزھی تھنڈے ہو کے بھائے گئے ہو جو اچھی بولو گے تُزہ سردی لات جاڑی ہے تے میری گال تے تُزہا اے ہی نہیں منی میں تو انواں کیا زی گولڈے تھلے کرو تُزہاں فیر ہوتاں کر لے تے جو تُزہاں پہلی گالی میری نہیں منی تے دوسری انگلہ تے تُزہاں کتا ہے یقین رکھنے ہیں توجہو تُو 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 رب کائنات گل اپنے محبوب توجہو گل اپنے ایمان دی کر دے صفتہ محبوب دیاں کر دے ہونا تے چاہیدہ جتے گل اپنے ایمان دی کریں صفتہ بھی اپنیاں کریں تاکہ لوگوں نے دلائیں چلنا تا ایمان ہور پکا ہو جائے یا جیڑے مومن نہیں وہ بھی ایمان وڑے بن جان پر رب کائنات تردے تقلم بڑا جدائے گل اپنے ایمان دی کر دے صفتہ محبوب دیاں کر دے عالم تصور چلنا تی بار گر چند کریے مولا ایسا کیوں فرمایا منو سارے مندر کوئی بتان دی پوجہ کرے تے ٹارگٹ میں کوئی پتھان دی پوجہ کرے تے ٹارگٹ میں کوئی چاند دی پوجہ کرے تے ٹارگٹ میں کوئی سوری دی پوجہ کرے تے ٹارگٹ میں فرمایا منو سارے مندر پر میں چاننا میرے محبوب انو منیا جائے تو جڑا میرے محبوب دیاں ایمان دا قائل نہیں او دا ایمان میرے تا نہیں ہو سکتا یعنی اللہ دے او سہ دا ایمان ہے جو اللہ دے محبوب دیا عظمتانو جاننوالے فرمایو توعزرو ہو فرمایو محبوب دی تازیر کرو اے نہیں فرمایو توعزمو ہو محبوب دی تازیر کرو دوسرے مقام ترم پہ کائنات نے فرمایو فاللزین آمنو بہی وعزرو ہو محبوب دی تازیر کرو اے نہیں فرمایو عظمو ہو محبوب دی تازیر کرو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے لفظ تازیر قرآن اچھکیتے آیا نہیں اس واسطے رب کائنات نے تھے بھی استعمال نہیں فرمایا تو جتھے لفظ تازیر قرآن نے کھول کے بیان کر دیتا ہے میں عظم شائر النا فرمایو لوگو میرے یہ نشانیاتی تازیر کرو لیکن جدو مصطفیٰ دیواری آئی فرمایو تو ہن سے روح ہو محبوب دی تازیر کرو مولاد تازیم دباناوی عظم بے تازیر دباناوی عظم بے مولاد تازیم قرآن تے تازیر قرآن فرمایو تازیم و عظم بے جڑا ہاتھ میں چلائے کے کیتا جائے تے تازیر و عظم بے جڑا ہندان توڑ کے کیتا جائے تازیم و عظم بے لیمیٹڈ تو اسی مسجد داخل ہندے ہو جتھے جتیاں لا دندے ہو ویکھڑوالے انو پتہ لگ جاندہ ہے ایتھو مسجد دی ہاتھ شروع ہو تو مسجد دا عدب اتھو تک جتھو تک مسجد دی ہاتھ دے صفہ مروا دی سائی اتھو تک جتھو تک ہو دی ہاتھ دے اللہ دیا نشانیات عدب تے اتھرام وہ تھو تک جتھو تک ہو نہ دی ہاتھ دے لیکن رب پہ قائدہ آتے مقام عدب پہ قائدہ آتے محبوب تے مقام دی کوئی حد نہیں اللہ فرما دائے دے عدب دی بھی کوئی حد نہیں اُڑی اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقیر سبی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی گنجائش تنقیر کدی رات نو ہنیرے ویٹ تسی سڑک تے کھلوتے ہو روڈ تے کھلوتے ہو تے تو انو دوروں کار آن دی ہوئی نظر آئے گی رات نو او دیا لائٹا بڑھ دیا نے کار تے ویٹ لائٹا لگیا نے کار دیا ہی لائٹا نے کار وڈی تے لائٹا چھوٹیاں ہونا چھوٹیاں لائٹا پچھے کار نظر نہیں ہو دی بس وڈی لائٹا چھوٹیاں حالانکہ لائٹا بس دے ویٹ پیاں بڑھ دیا بس دیا ہی لائٹا نے لیکن ہونا لائٹا پچھے ایٹی وڈی بس نظر نہیں ہو دی پر انہا پتا ضرور لگ دا ہے اے جڑے بندے سٹیج دے بیٹھے ہیں سامنے کیمرہ لگا ہے کیمرے دی لائٹ دے نظر آ رہی ہے پچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہی ہے اس لائٹ تو پتا لگ دا ہے دے پچھے کیمرہ ہے کار دیا لائٹاں تو پتا لگے گا پچھے کار ہے یا اے دے پچھے بس سے اے ہوئی تو انہوں پلا تمہید و تمثیل ایک گل سمجھانا چاہنا اس بے حد نے جب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی محبوبتی تاظیر کرو آج میں تھے تسی تاظیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تحت اس محفل پاک جھازر مولی صاحب کہندے میں ملاد بنانا شر کے جناب فریاد صاحب بھائی ریاض صاحب جنہ نے آج کی اس محفل پاک موسہ جایا وہ پریشان ہو جانگے انہا خرچہ آسان شرک نے کر چھڑے ساڑے پوڑے سننی پریشان ہو جانگے اسی شرک دی محفلے چاہے ہیں لیکن میں مخاری پاک پہ پڑنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منو تو آڑے میرے تو بات مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں جیڑے بندے جاگ دیو آخو سبحان اللہ منو تو آڑے میرے تو بات مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں نہیں پتا چلیا صحیح لکیتہ امتی مشرک نہیں ہو سکنا بلکہ سننے مشرک ہو ہی نہیں سکنا اور مشکات پاک حضرت شداد بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آقا دی باہر کے چلز کردن آتو شرک امتو کم امبا دکا کیا کہ تو آڑا امتی تو آڑے تو بات مشرک ہو سکنا ہے فرمایا لا یعبدون شمسن ولا قبرن ولا وسنن ولا حجرہ میرا کوئی امتی میرے تو بات نہ سوری دی پوجا کرے گا نہ چال دی پوجا کرے گا نہ بتا دی پوجا کرے گا نہ پتھران دی پوجا کرے گا میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا جیڑا مولوی اکوے ملاد شرکے مراج شرکے ساتھا دسما چلیسما کولت ارز شرکے سمجھ لو اوے مولوی تے پٹڑیوں لے گیا ہے مولوی تے چھوٹا ہو سکتا ہے پر میرے مصطفیٰ دی حدیث دا ایک ایک نکتہ چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اور جیڑا مندہ ساڑھے تے شرک دا فتوہ لاندہ ہے اگر انہوں شرک دی تعریف ہون دی ہوئے وہ فتوہ ہی نہ لائے درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرع عقائد جس دن در عقید دی وضاحت ہیں او دن در جڑی شرک دی تعریف ہے میں تو ہڈے سمجھ کرنا تو اسی کسی مولوی سمجھ جا کے رکھنا اگر سنیاں دے امور خیرہ بچوں ایک نکتہ بھی ہو دیتے سادے کوندہ ہوئے اسی موہ منگیائی نام دے انواز دے تیار الاشراکو ہوا اس باتو شریک الالوحیہ بمانا واجب الوجود او بمانا استحقا کے لئے عبادہ شرک کے انو کہن دے اللہ دی علوحیت میں کسی انو واجب الوجود مننا جو میں اللہ دی ذات ہے کسی انو مستحق کے عبادت ٹھہرا دینا جو میں اللہ دی ذات ہے سننی بلان منا کے اے نہیں کہن دا خدا مصطفیٰ ہے یا اے نہیں کہن دا مصطفیٰ خدا ہے سننی کہن دا لوگو مصطفیٰ خدا دا مظہر ادب بڑھ کے آگئے مصطفیٰ خدا دا مظہر بڑھ کے آگئے اوڑے دی ساتھا تھی مثال تُسی سمندر تے کنارے تے کھلوتے ہوگے اسمان تے چانے چڑے آگئے تُسی سمندر جتیان مار ہوگے تو انو چانے نظر آئے گا کیوں بھئی؟ آئے گا کہ نہیں؟ وہ بول چھڑو شایدو آئے گا نا؟ تُسی کیا کیونکہ چانے سمندر چاہ گیا؟ بولو یا سمندر چانے بڑھ گیا تو اڈی اکل کم کرے گی نہ چانے سمندر بے چاہیا نہ سمندر چانے بڑھ گیا بلکہ پانی چانے دا مظہر بڑھ گیا اے ہی سننی دا کی دے نہ خدا مصطفیٰے نہ مصطفیٰ خدا مصطفیٰ خدا دا مظہر بڑھ کے آگئے کہن دے ویکھو نا تُسی کبران تے چھوک دیو اے شرکے میں کہا لتر مار جڑا چھوک دے سنیوں کبران تے سجدے کرنا ساڑا کی دا ہولی بول دے یار تُسی کبران تے سجدے کرنا ساڑا کی دا پر جڑا بندہ الف نو کلی نی جان دا او بھی کسے مزار تے جا کے اگر چھوک دے تے او بھی انو اللہ نہیں سمجھ دا اللہ دا بندہ سمجھ دے شرک تے پھروں بھی نہیں کر دا اندہانہی شرکے اللہ دیا سفتا رسول چھ منا دوائے شرکے اللہ دیا سفتا رسول دیا تے سفتا رسول دیا اللہ دیا سفتا رسول چھم منیاں کرو کیا رب دیا سفتا رسول چھم منیاں جا سکتے نے کہا نہیں سارے آنکھوں قرآن سن کے سبحان اللہ جیڑا بندہ قرآن سن کے سبحان اللہ انہوں شکے انہوں عقیدے میں شکے سنو قرآن محبت نہیں اگر تسی شیر سن کے سبحان اللہ دے ہو اللہ دا قرآن نبی پاک دیم نہ دے اللہ فرما دا اللہ دی ذات روفتے رحیم ہے اللہ دی ذات روفتے اچھی بولو اللہ دی ذات روفتے اے دوے صفتہ رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے اللہ فرما دا یا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ بانی تم حریم علیکم بی المؤمنین روفر رحیم اللہ دی ذات روفتے رہی اور دی رسول دی ذات روفتے رہی یہ یاد بھی کرنی ہے اللہ دی ذات روفتے رہی اور دی رسول دی ذات روفتے رہی اللہ فرما دا یا ایوہن ناسو ما غر لگا بے رب کل کری اللہ دی ذات کریم صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اللہ فرما دا اینا ہولا قول رسول اللہ دی ذات حدایت دیڑ والی اللہ اول حدایت دیڑ والا ہے میں نے ایک مولی صاحب کہا دنے اچھا اگر نبی حدایت دے سکتے تھے تو ابو جال کو کلمہ پڑھا دیتے ابو جال کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا میں کہا میرا نبی حدایت وندد ہے میرا نبی حدایت دے 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 پر میرا نبی حدایتوں نو دے 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 جدے مقدرہ میں چراب نے لکھی ہوگئے اے سلائن تے مقدرہ چلکھ ہی نہیں میرے نبیوں نو دتی نہیں میں کہا مولوی جی ایک لکھ تچوی ہزار صحابہ رو کلمہ کی نے پڑھایا ہے آندھا نبی پاک نے میں کہا اُتھے اختیار نظر نہیں آیا اتنا ٹیری آرہی ہے جدہ نالی نے ایک نے کلمہ نہیں پڑھیا تو باہ باہ لانا دیتی ہے سارے صحابہ رو میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا واللہ فرمائے دا اللہ نور اس حماوات ورارد فرمائے لوگو زمینہ زمانہ میں چلانہ نور ایسے افتر رب کائنات نے اپنے معبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا قد جا اکم مین اللہ نور و اکیتا بمبو بی اللہ دی ذات نور ادھے رسول دی ذات وی نور رب کائنات نے فرمایا وَلَا كِنَّ اللَّهَ یُسَقِّ مَئیہ شاہ فرمائے لوگو اللہ دی ذات مذکی ہے اے صرف رب کائنات نے اپنے معبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا رب بنا باباسی ہے رسول امدلہ یدلو علیہ آیات کا وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْبَةَ وَيُسَقِّهُمُ اللہ دی ذات روفت رہیم ادھے رسول دی ذات وی روفت رہیم اللہ دی ذات کریم ادھے رسول دی ذات وی کریم اللہ دی ذات مہدی ادھے رسول دی ذات وی مہدی اللہ دی ذات نور ادھے رسول دی ذات وی نور اللہ دی ذات مذکی ادھے رسول دی ذات وی مذکی میں کہا جدو میں قرآن پڑھیا مولی صاحب کرنے نہیں ویکھو نا نبی پاک نونج منو جو میں نبی دے صحابہ بندے رہے میں کہا رب کعبہ دی قصہ میں اگر صحابہ والا عقیدہ منے ہیں تو سنی منے ہیں کسے ہور نہیں منے ہیں میں کہا مولی جی تُساں چندے کا دن عقیدہ سنیا منے ہیں سارا سال کسے جماعت نے سر نہ چکے ہوئے تے وڈی عید وانے دنوں بھی آ جاندے نے کھالے ایک تے مولوی ترین تُسی آسا دے ہو کھالاں تُسی بھی ہونا نوی جن دے ہو لیکن ایک گل دے نچ رکھنا جو میں فلے پاک جو میں آکے اتحیہ کر کے اٹھنے اصاں کھالاں اتھے نئی دے ریاں جتے ٹرررسٹ تے اکٹر پیدا کیتے جاندل اصاں کھالاں اتھے دے ریاں دے جتے نبی پاک نے نوکر پیدا کیتے جاندل جتے نبی دے نوکر پیدا کیتے جاندل اندہ اون جو منو جو میں نبی دے صحابہ مندل رہے ہیں میں کہا سا ان کے ہی منیاں پڑ بخاری پاک میرے اقل اسلام خودہ بیاد مقام تے تشریف فرما رہے ہیں نبی پاک دی بار گئے چھے صحابہ اکرام دے جرمت اونا کافران اروہ بن مسعود نوکر لیا اونا کہا جا جا کے رائی کی کر گیا مسلمانہ دے دور طریقہ کیسے ساڈینل جنگ کر سکدنے کے نہیں چونکہ او نبی پاک دی جاندے تشمن سن گیڑا بیڑا ہوئے تے مات اللہ سرکار تا قتل کیتا جائے حضرات روہ بن مسعود لوگ کے ویندہ ریا اوہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اوہ کہندہ ہے میں روم دے دربارچ گیا میں مصر دے دربارچ گیا میں نجاشی دے دربارچ گیا انہیں عدبوں نہیں کر دے جنہ مسلمان اپنے آقادہ کر دے نے انہیں ویکھیا کیے اگر میرے اقل اسلام نے لوابے دہن خارج فرمایا لوگوں سرکار تے غلام سرکار تے لوابنوں زمین تے ڈگڑ نہیں دیندے چیریاں تے مدینے جس ماں تے مدینے اگر آقا وضو فرما رہنے غلام سرکار تے وضو دے پانی دے قطر زمین تے ڈگڑ نہیں دیندے چیریاں تے ملے جا رہنے جس ماں تے ملے جا رہنے اگر آقا بال ترچھوا رہنے غلام تھلے چادرہ بھی چھاندے لے کوئی غلام سرکار دے بارانو تستار میں جسیدے کوئی غلام کپڑیاں میں جسیدے اور وہاں پھر مسود واپس جلا گیا وہ کہنے لگاوے بولتے صحیح کی بے کیا یہ اندھا کافروں وہ دوسیوں نہ دے آقادی جاندے دشمنوں پر یاد رکھو میں جو بے کیایا وہ نہ دیا کارے گر لوابے دہن خارج فرمایا غلام اپنے آقادے تھوکنوں زمین تے ٹکڑ رہی دے دے چیریاں تے مل دے لے جسما تے مل دے لے اگر نہ دیا کار وضو فرما رہے لے غلام اپنے آقادے وضو دے پڑی دے گترے زمین تے ٹکڑ رہی دے دے چیریاں تے مل دے لے جسما تے مل دے نے اگرہ کا بال تر چھوا رہے لے غلام دھلے چادرہ بچھا دے لے کوئی غلام سرکار دے بارانوں دستار چسیندہ ہے کوئی غلام کپڑیاں میں چسیندہ ہے اندھا کافروں دوسریوں نہ دے آقادی چار دے تشمنو پر یاد رکھو چڑے غلام اپنے آقادے تھوکنوں زمین تے ٹکڑ رہی دے دے اپنے آقادے وضو دے پانی دے کترے زمین تے ٹکڑ رہی دے دے اپنے آقادے والانوں زمین تے ٹکڑ رہی دے دے اپنی دا چانہ دے 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 لے اپنے آقادے خوندہ کترہ نہیں ٹکڑ دے اپنیاں جاننا اپنیاں جاننا تے دے دے گے پر اپنے آقا وال میلی آقا نہیں ویکھڑ دے گے جیڑا کدہ اونج منو جوہے نبی دے صحابہ مندرین میں چیلنج کرنا الحمد دی علیف تو لے گے ون ناف دی سین تک پورے قرآن مچوں کو ایک آیت ایسی وکھا اللہ نے فرمایا ہوئے نبی دے تھکنوں زمین تے نہیں ٹکڑ دینا چہریاں تے مڑو یا جسمہ تے مڑو یا ایک قرآن دی آئت میرے نبی دے وضو دے پانی دے کترے زمین تے نہیں ٹکڑ دینا چہریاں تے مڑو یا جسمہ تے مڑو یا ایک نبی دا فرمان ایسا میرے نبی فرمایا ہوئے اوے میرے بڑھانو زمین تے نہ ٹکڑ دے دستارہ تے کپڑیاں دی زینت مڑاؤ رب کعبادی قسمے نہ قرآن تے نہ نبی دا فرمانے صحابہ دے عشق دا تک آدھائیے نبی پاک دے غلامہ دے عشق دا تک آدھائیے پھر میں کیوں نہ کھائیں خدا جتھے چاندہ چکا دے دا عشق دا سر جتھے چاندہ چکا دے دا عشق دا سر نبی پاک دے نبی پاک دے سیاپا مندر ہے حضرت مربی ناصر دی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا نر سفر تے جارے لے موٹے تے لال رنگ دی چاتر رکھی ہوئی ہے لوگو میرے آقا نو چاتر پسند نہیں آئی میرے آقا فرمائے غلام چاتر کڑی رکھی ہوئی ہے غلام جان گیا میرے آقا نو چاتر پسند نہیں آئی گھر گیا آگ پی بھر دی چاتر آگے جسوٹی چاتر جل گئی جدوں دوبارہ میرے آقا دی بار گیا جایا میرے خیب دان آقا نے فرمایا غلام چاتر کتے چھاڑایا ارد کرد ہے سونیاں ہوتے جلا دیتی ہے میرے آقا فرمایا یہ کوئی عورت لے لی تھی تے کوئی گل نہیں سی ارد کرد ہے سونیاں ربے کعبہ دی قسمیں جیڑی شہ تے نو چنگی نہیں لگ دی اساں یعودہ کرنا کی مزور جیڑی شہ تے نو چنگی نہیں لگ دی اساں یعودہ کی کرنا ہے پھر کوئی آنکھے ہون جب منو جو میں نبی دے صحابہ مندر ہے منو ایک مندر کا اندر شاہ جی ویکھو نا ساڑھے پیچھے لگو ساڑھا راہ چنگ ہے میں کہا تو آڑھے پیچھے لگ جانے موک موکا کرو اندر کی میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد کبران تے آوگے اندر نہیں جی کبران اتے جانا نجائے دے تے میں کیا ویچھے جانا میں تو آڑی سبحان اللہ تو صدقے جانا ہوں بڑا ہی سونا تسی بول دے ہو مولوی جی جو اتے جانا نجائے دے تے ویچھے جانا کمیں جائے دے تے تیرا پلہ کمیں پھڑ لیے جینا مرن تو بعد کبران اتنے جاندہ وعدہ نہیں کردہ اس نبی دا پلہ کمیں چھڑ دے یہ جنہیں کبران ویچھ بھی آ جانا اشر ویچھ بھی آ جانا کیونکہ جڑے کندے سی مرانگے اوہ نال تیرے اج اولاوی بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سننین دنے رات دے آج اوناوی باریاں ماریاں نے جدوں خیزانے کلشن ویچوار کھولے پنچھی اٹ گئے مار اوڈاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں ہوتا لنہا امہ آنی گونے علی پاک دی ہمشیر نبی پاک دی چاچا زاد ہمشیر حضرت امہ آنی دے دروازے تے میرے آقا ہے آگئے کنڈی کھڑکائی کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں دسے آناو بے بغیر اطلاع کیتے ہیں پیر مرید تے بووے تے آجائے اچانک دی ندر پیر دے چھوٹائی پوے ہووے مرید دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی جڑے جڑے پیرہ ملے واکھو سبحان اللہ کسے دا پیر آجائے بھوے تے بغیر دسے آن مرید تی ندر پیر دے چھوٹائے اٹھے پہ جائے ہوو دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی تے امہ آنی کونے جدے دروازے تے کوئی پیر نہیں آیا نبی آنی دا سلطان آیا میرے آقا کنڈی کھڑکائی حضرت امہ آنی دوڑ کے آیا دروازہ کھولیا آقا دے چھوٹائے تے ندر پیر بے گئی اردکردیاں سھوڑیا قدم ترنجا فرماؤ میری کلی دے پاگ دے جگاؤ بریہ کا قدم رکھیا کلی وس گئی فقیلہ دی کلی وس گئی فقیلہ دی مندی آنو گاڑے لانا مندی آنو گاڑے لانا آدت میرے پیرہ دی مندی آنو گاڑے لانا مندی آنو گاڑے لانا آدت میرے پیرہ دی میرے آقا اندر تشریف لے گئے ساٹھے گھر میں مانا جائے دوڑ کے جانے آنو دودھ لے کے آ جانے آنو پانی لے کے آ جانے آنو مندی آنو گاڑے لانا دودھ لے کے آقا دی بھار گیا جا گئی آرز کر دیا سوڑے لانا آرز کر دیا سوڑے لانا میرے آقا تھوڑا جا پیڑ تو باد جڑا بچ گیا میرے آقا فرمائے اوہ میں ہانی نو پی لے اوہ میں ہانی دا جواب سوڑوں آرز کر دیا سوڑے لانا ربے کعبادی کس میں میں روزہ رکھیا ہویا پر روزہ ترہوڑ دیڑا ہے پر تیرا تبرلک نہیں چھڑڑا سوڑے لانا روزہ ٹوٹ جائے گا پر تیرا تبرلک نہیں چھڑڑا تے کوئی آکھے ہون جب منو جویں نبی دے صحابہ مان دے رہے ہیں پھر اہل سنت و جماعت نے ان جی منے ہیں جویں نبی پاک دے صحابہ نے منے ہیں اسی اہل سنت و جماعت آنا سمجھوتا کر جانے ہیں کسے پیند تقریر کرنواستے جائیے نا تے تقریر تو پہلے ہی روک دیں گے نہیں شاہ جی کسے دے خلاف نہیں بولنا کٹھے ہی رہی نیا ہے پیڑیاں سانجیاں نے شاہ جی رشتے داریاں کی تیاں نے شاہ جی تسا کر کے ٹور جانا ہے مگروہ سان لٹروں لٹری ہو جانا ہے ایدھنا چنگا ہے جی تسی بولے ہا جائی نا میں کہہ کوئی چنگی گالے پہ تسی کٹھے رہی دیتے تو پیڑیاں پیڑیاں سانجیاں نے اوہ کسے گستاخِ رسول اللہ کسے عاشق نرکی جوڑے ہاں ہے کوئی جوڑے اوہ غازی ممتاز قادری نوں کسے پوچھا سی تو سلمان تحصیر نوں کیا ہوں ماریا تیرا دا مدبت نے کھچپ کر جا میرا دا مدبت گھندا میں قدیدہ ماردہ اوہ کسے گستاخِ رسول سی میں عاشقِ رسول کوئی جوڑ نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک دے حوالے نال کوئی سمجھوتا نہیں کیتا میرے آقا فرمایا میرے غلاموں مثلِ مومن کے دا درخت ارز کر دیں حضور اللہ تعالیٰ درسول بہتر جاندہ ہے فرمایا خجور دا درخت مثلِ مومن حضوروں کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم اللہ سمجھوتا کر کے تنے دا سات چھڑ دیں دیں موسم خیزان دا آجائے پتے چھڑ جان دیں موسم بارشان دا آجائے ہنیریا آجائے پتے تنے دا سات چھڑ دیں دیں پر خجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے اوے موسم کوئی آجائے سوکتے چھڑ دیں دیں پر تنے دا سات نہیں چھڑ دیں اسے طرحی مومن مرتے جائے گا پر اوہ دے دل بچوں سانڈا پیار نہیں جاسا مر جائے گا پر اوہ دے دل بچوں ساڈی محبت نہیں جاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا سکہ باپ ابو کوحافہ نبی پاک دی گستاخی کی دی دے موہ تے چانڈ ماری میرے نبی فرمای پاک دے موہ تے چانڈ ماری آ ارض کیتی سونے آج تلوار نہیں سی لیتے گردن قلب کر دیدا کیونکہ تیرا گستاخ میں نو ایک آکھ بھی چنگا نہیں لگا سکہ پتر کہندہ ابا جی ترہ واری تسی میری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے فرمایا تم تے باپ سمجھ کے چھڑے ہیں اگر میری تلوار تھلے ایک واری آ جاندہ قدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردہ دیدہ دشمن سمجھ کے نبیدہ دشمن سمجھ کے تکڑے کر کے نبید قدمہیں ٹھیر لا دے کوئی سمجھتا نہیں اے نیا کیا پتر نو بے کھاں یا باپ دا عدب کھراں نبی پاک دی محبت نو مقدم رکھے باقی ہر شہر مؤخر رکھے حضرت ابو بیتا بچ را دی اللہ تعالی حضرت دیوکار جان کر دیاں کر دیاں باپ سمجھ آگیا کہ اندہ بیٹے میں ترا باپ اندہ باپ نہیں دشمن بن کے سمجھ آگے یا کلمہ پڑھ لے تے یا دھوڑ جاں انہیں اکھیا کلمہ میں نے یوں پڑھنا تیجے دھوڑ گیا لوگ کا گلہ کر دیاں باپ بیٹے کھڑوں ڈر کے نس گیاں میں تیرے نہ جنگ کر آگا لوگوں جنگ کر دیاں کر دیاں باپ قتل ہویاں حضرت اب خلام میرے آقا دی بار گے جاگے میرے آقا فرمیاں خلام ماں باپ قتل کی تائی ارد کر دیاں سوڑیاں باپ نہیں ماریاں دشمن ماریاں ربے کعبہ دی قسمیں میں نو باپ دی لوڑ نہیں میں نو آپ دی لوڑ سوڑیاں باپ نہیں چاہی دا عشق سچا نصیب ہے عاشقاندہ عاشق شکے سرور نل سجدائے سونی چڑ جانا پیت کھولنا نا تختادار منسور نل سجدائے رات سجدیے نال تاریاں دے دن سرج دے نور نل سجدائے میں مکدی گلے مقادمہ اس سارا جگتے حضور نل سجدائے میں مکدی گلے مقادمہ اس سارا جگتے حضور نل سجدائے شاہ جیوں جمنوں جو میں نبی پاک دے سے آپا ماندے رہے حضرات دیوکار توجہ کرو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کونے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا بشیر جنابِ ابو صفیان تھی بیٹی میں عوضوں تھی کلکر لگا جو ابو صفیان تھی کلبہ نہیں پڑیا میرے آقا دی حرمیں پاکے میری دے تیری امی جان مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے باپ بیٹے نو ملن بیٹی نو ملن واس دے گیا کتھو مکیوں چلکے ساڈے چار سو کلومیٹر دا سفر کر کے جدو باپ مدینے پہنچیا بیٹی دے کار داخل ہویا اگے میرے مصطفیٰ دا بستر وچھے ہویا ادھرات باپ پسرے تے بیٹھن لگا تی نے بسترہ تھلیوں کھچ لیا باپ حیران پریشان کندہ بیٹی ایک کلتہ جواب دے دے جدو باپ بیٹیاں نو ملن واس دے جان دے لیں او نوات آج دا بسترہ کٹ کے بیٹھا دے دیئے میری بچیے تو اگلا بچھے آبی میرے تھلوں کھچ لیا میں نویں ناد دست دے بسترہ میرے کابل نہیں یا میں بسترے دے کابل نہیں تی بول کے کہن دیئے بابلا پاوے تو میرا باپے پار تو مشرکے ان نبل مشرکونہ نجس مشرک پلی تم دے بابا تو پلی دے اے اس پاک ذات دا بسترہ ہے جدے بیرانو اللہ دا یرش ترسدہ پیان اے اس پاک ذات دا بسترہ ہے اے اس پاک ذات دا بسترہ ہے جدے بیرانو اللہ دا ارش ترسدہ ہے پیر کوئی آکھے اے اس پاک ذات دا بسترہ ہے کانجے اے اس پاک ذات دا بسترہ مانجے کدیم دے کھیڑے اے اس پاک ذات دا بسترہ اے اس پاک ذات دا بسترہ رہے ہیں اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملادی یا ملادی اور یہ بات ذین میں رکھیں جو ملادی ہوتا ہے وہ فسادی نہیں ہوتا اور جو فسادی ہو وہ نبی کا ملادی نہیں ہوتا اسی آل سنت و اجماعتنا ساڑنا تعلق ہے اسی ملاد منا کے لوگ کانو دسنے ہیں لوگ کو تو انہوں پتہ ہے سنی ملاد کیوں منا دے رہے ہیں اے ہر دم کہا دے رہے ہیں مولا ملاد نبی تو اسی سمجھے ہی نہیں میرے نالے کماری آنکھوں کے پھر تو انہوں پتہ لگے گا مولا ملاد نبی اور نبی دا ملاد اس منا رہے ہیں جنہوں نبی نال ملن دا شاہوں کے ہاں تجدی رغبت ہی ادھر نہیں انہیں کیوں منا رہے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملاد دی محفل نقصہ سجایا کمکو میں لائے انہیں چندیاں لاندے ہو مرچاں لاندے ہو تسری کوٹھیں انہیں لاندے ہو منکراں نوں پڑیاں لڑ دیاں یہ دعا کرے کرو شاہ اللہ نبی دے ملا دیا مرچاں منکراں نوں لڑ دیاں رہے ہیں شاہ اللہ لڑ دیاں رہے ہیں میں ایک جگہ تھے گیا میں نوکاد نہیں ہوں پتیاں میں کہا خیر ہی ہندہ ٹھوڑیاں انہیں چاہیے دیا میں کہا کیوں ہوں انہیں بجلی زیادہ چاہیے آگا سائدہ ملک ہی تکہ دیا نہیں ہی آؑ انہیں ڈی sten بی پتیاں thiی آ ری آنیں چاہیے مولوی جی کھر چل کا بی آئر ہی اور موسیقہ هم گ Tha kamu奔 цел جا من این ایک جتے اکتے اتین ال چال دا دو اور چال دا دا ساے龍 نہیں نبی دے ملاد وڑا بیڑا سونا نہیں لگ پریو دے واسطے جدے دل لچن نبی پاک دا پیار اور ساڑھا یقیدہ تو ایمان ہے الحمدللہ ساڑھے آقا نے ساڑھی شفاعت فرمانی ساڑھے آقا نے سانو بچا لین ایو دعویٰ کردہ جدے جدے جیوندے ہون مر گئے ہونہ دے جڑے کین مر گئے ساڑھا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڑھے زندہ ہے انہیں تیان نیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسلم یہ چیک حقائط میں کل کی تی ہے آپ فرمان نے بکری اچڑنا رو بچھڑ گئی وہ دے مگر لگ گیا بگیار بکری اکی اکی بگیار پچھے پچھے بکری بچن واسطے دھوڑ دیئے بگیار پھڑن واسطے دھوڑ دے بکری ماری چھلانگ تے دل دلچ کھو بگئی پچھوں بگیار تیز لگا ہوتا سی انہیں چھلانگ ماری اوہ بکری توں اگے جا کے کھو بگیا بکری حسن لگ پئی انہیں کہا حسی کیوں ہیں آن دیئے پھڑ لی بڑی تیز توں میرے بگر آیا سے پر میں تیرے ہاتھ نہیں آئی انہیں سنڑ میں حسی اثوات دیا اوہے میرا مالک تے ہے انہیں جدوں کھار جا کے پکریہ باڑے ویطانیہ نے سب تو پہلے انہوں گنے گا یہ بیچ میں نہ ہوئی دیا کہ گا اوہ اوہ جینی تے اوہ تیرا گئی اوہ اوہ نیتے میں دولین آجان اوہ پگیارا تیرا کہوں نے اوہ سنیوں ساڑھے تے ہے اوہ رہے کتے بیٹھے اوہ رہے بیٹھے 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 آئے ایسے باستہ جی کہنے گناہ گاری جو معاشر میں فریادی کریں گے گناہ گاری جو معاشر میں فریادی کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکاری کہیں گے بلکہ پڑھو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار بلکہ پڑھو آیا ہوں بلکہ پڑھو آیا بلکہ پڑھو آیا بلکہ پڑھو آیا بلکہ پڑھو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار بلکہ پڑھو آیا ہوں سرکاری کہیں گے سرسجدے میں ہوگا تو کھل جائے گی ظلفیں سرسجدے میں ہوگا پھر امی کی بیکشش کا اسراری کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے پھر یا اللہ بڑے گناہگار میں بادہ مال لے سیاہکار میں یا اللہ قیامت والے دن کے وے بکشے جانگے اللہ فرمایے گا سونے ہوں یہ تیرے نڑ پیار کرنوالے لے یہ تینوں چانوالے لے والا صوفہ یودی کربوں کا فترگا آساتے تینوں ہی راضی کرنے جی میں تُو آکھیں گا اسیوں جائی کرتے آنگے یہ سنا دو سنا دو یہ مہدہ سنا دو سنا دو سنا دو یہ مہدہ سنا دو ہوگا 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 کہیں گے پر یا اللہ پول سرات والا لو بریگ تے تلوار نڑو تے دے اے گناہگار تے بدا مال سیاہکار مولا قیامت والے دن کے وے گدرنگے اللہ فرمائے گا سونے ہوں اے کوئی ابو جال ورگے نہیں یہ تیرے نا پیار کروالے لیں یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لئے ہے یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لئے ہے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے شاہ جیوں جمنوں جویں نبی پاک دے شاہ جیوں جمنوں جویں نبی پاک دے سیابہ مندرے حضرات دیوکار میرے آقا علیہ السلام سفر تے نکلے سیابہ اگرام بھی آقا دے نار لوگوں میرے آقا نو پیاس لگ گئی میری سرکار نیک دیوانے دا کنڈا کھڑکایا غلامبار آیا نبی پاک دے چرے تے ندر پاہ گئی حضرات دیوکار خوشی نہ پھولیا نہیں سماندہ عرض کردہ سونیاں قدم رنجہ فرماؤ میرے آقا غاندے گھر بھی تشریف لے گئے تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد میرے آقا فرمائے غلامبار پیاس لگی ہوئی ہے پانی لے کے آ غلام نے جدوں پیاستا نام سنیاں قدی سجے تو اڑ جاندہ قدی خبے تو اڑ جاندہ میرے آقا دے سامنے نہیں ہو دا میرے آقا فرمائے غلامو جی آقا حکم ہوئے فرمایا اس میں زبان نو لے کے آؤ جدہ مہمان بڑھ کے آئے آ غلام دھوڑے دھوڑے گئے انو لے کے آقا دی بارگے چاہ گئے میرے آقا فرمائے غلاما ترے کڑو پانی منگیا ہے پانی کیوں نہیں لے کے آیا لوگوں دردے دل رکھن والے ہو حضرات غلام دی آنکھا میں چنسو آگئے غلام رون لگ پیا میرے آقا فرمائے غلاما رون نہ کیوں ہوئے ارد کردہ سونیاں روئی دے تھے لے جتھے کوئی بے کھڑوالا یوں ہوئے نازوں تھے کری دے لے جتھے ناز برداروں ہوئے آقا تری شان آلا تیرا مقام آلا آقا میں قریبا میرے کر پر تن کوئی نہیں پانی کی دے بے چلے کے آواں حضرات میرے آقا فرمائے غلاما تُسھی بھی تے پانی پی دے ہو میں نوے نہ دس دے تُسھی پانی کس طرح پی دے ہو غلام کے اندھے سونیاں میں مشک بھر کے لے یوں نہ میرے بچے چلو کر دے لے میں پانی پانا دے ہو پی لے دے لے پھر میں چلو کرنا پانی پان دے لے تے میں پی لے نہ ہواں میرے آقا فرمایا اوہ غلاما یا تھرو ساب کر لے ہوڑ نہ رو بھی جا پانی لے کے آ آج میں بھی اُچھے ہی پیڑا ہے جو میں دوسری پین دے ہو میرے شفیق آقا فرمایا جا پانی لے کے آ گل غلام خوشی نارے فلیا نہیں سماندہ دھوڑ کے گیا مشکیزہ بھر کے لے آیا یا میرے آقا نے چلو اینج کیتا ہے غلام پانی پائی جاندہ ہے میرے آقا پیوی جاندے لے غلام دیا نظرہ اوہ تے چمڑے تے ٹک گئیاں نے جن نے چمڑے رو آقا دا ہاتھ لگ دا ہے یا سوڑا دب لگ دا ہے میرے آقا اُجڑی جھوک وزا کے چلے گئے غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا لوکی پوچھ دینے ہوئے غلاما چمڑے دا کی کرنائے کہتا ہے تُسھی کی جانو چمڑے دیشان کیئے اوہ دان من کام کیئے اوہ چے تو کوئی بھی بار میرے دروازے تے آ جاندہ میں چمڑا پانی ویچ بے گوکے پانی پھلا دے نہ وہاں اوندہ بیمارے جاندہ داندرست ہوگے تاکہ ان جمنوں جو میں نبی پاک دے صحابہ مندر ہے تو احلِ سنت و جماعت نے ان جی منیاں ہیں جو میں نبی دے غلام مندر ہے میرے اکل اسلام دا معمول سی سرکار فجر دی نماز پڑھان تو بعد مدینے دی بستی تو بار سیر کرن واسطے نکل دے سکتا ہے صحابہ اکرام بھی ساتھی کچھ سرکار دے نال سڑا مدینے دی بستی تو بار نکڑے تے یہودیاں دے ایک کافلا خیمے لاکے بیٹھے تے اونا کڑا اونٹ تے ڈاچیاں بڑے پیارے تے میرے نبی دی نظر ایک اونٹ تے پہ گئی سرکار نو اونٹ بڑا پسند آیا میرے آقا فرمایا دا مالک کتے ہوئے مالک نو لے کے آئے سامنے کھلوتا میرے آقا دے چیرے تے نظر پائی دل دی دنیا بدلنی شروع ہو گئی میرے آقا فرما اونٹ دے رہا ہے کے اندر میں رہی ہے وہ فوت ہو گئے دل دے رہا ہے ملے اللہ ملے اللہ چھے واری ویچارے نے آکھا ہاتھ اٹھا کے بولو اے پنجابی نہیں سمجھے پی ہاتھ تھان دے کنوں نے اللہ اکبر میں قربان جا ہوں تو اڑے بھئی زاوکت ہوں میری آخری گالے تقریر موقعی توجہ نبی پاک صاحب علیہ السلام کے دیوانے سرکار روم اٹھ پسند آیا میرے آقا فرمایا ہوں اٹھتے رہے ہیں ہاں بھائی حضور میرا یہ فرما بھی چنہی جویں تسیہ کھو اور کنے پیسے لہنے نہیں حضور جنہیں دے دے اور انہیں پیسے ٹھیک نہیں حضور انہیں ٹھیک نہیں مہدیس ابن جوزی فرما نے پتا نہیں ہوں نے ویچڑا سیکھ نہیں سرکار دچھرے والوے کے انہا مست ہو گیا جو آقا کہند نے انجھے یا کھی جاتا میرا آقا نے فرمایا میرے کلو قیمت کوئی نہیں اگر اجازت میں اٹھنا لے جانا قیمت جا کے ٹور دینا قریب میری بستی ہے کہنا حضور میں کوئی اطراض نہیں غلامہ اٹھنا لے لیا حضور راتے دیوکار چلے گے کہ کافلے والے آگے انوان کے پوچھ دے نے پتا یو دا نہ کیے اندہ پتا نہیں وہ دا کبھی لاکے رہے کہ اندہ پتا نہیں وہ دے اپے دا کینا ہے کہ اندہ پتا نہیں وہ دے تاتے دا کینا ہے کہ اندہ پتا نہیں گنت نے پیک انتہ دار کر موسیقی 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 کہ میں کیوں مر جاوہاں پہ یوں فراد لا سکتا یا چھوٹا ہو سکتا اجے گلہاں پہ کر دے سمتے نبی دے دو دیوانے سرہ ہوتے خجوران دے ٹوکرے رکھے ہوئے ایک ویچ رسیاں خجوران دے ایک ویچ سکیاں خجوران دے ٹوکرے لے آکے رکھے دے کیا ہوئے خیمی آڑیو گل سنو ساڑھے نبی ساڑھے آکا جڑا اونٹ دا سودہ کر کے گئے ہیں نا اے انا دو ٹوکرے خجوران دے کلے نے ایک توڑی مہمان نوازی واسطے ہوئے تے دوسرا خجوران دے او سو اونٹ دی قیمت واسطے نے انا جدوں اے وکھے آتے پریشان ہو گئے پھئے اسی کی سمجھ دے رہے آتے او دا مقام کی ہے انا کیا ٹوکرے تھے رکھو سنو دی بارگج لے کے چلو ایتنا دل سو او دا یاستانہ کی تھے ہوئے غلام انا نو لے کے آکا دی بارگج جا گئے او بندہ جڑا سعودہ گرنوالے میرے آکا والی اشارہ کر کے آنگا ہے تُس ہی کہن دے رہو سعودہ کدے نڑ کی تائی اوڑو دلان دے سعودہ کی تے نے تیرے دی دار دی خاطر دلان دے سعودہ کی تے نے تیرے دی دار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا اے محمد دی یار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا اے محمد دی یار دی خاطر نبی پاک صاحب اے محمد دی دیوانیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملاد دی محفل اسی محفل کیوں سجانے ہیں کہ عمل والے بن جائیں تو جو ہے عمل والے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے نماز میرے آقا دی جیڑا بندہ پانچ ویڑے نماز پڑے سمجھو انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تو جیڑا نہ پڑے بولو تو سی انہیں نراز کیتا ہے ساڑھے بیچو کوئی بندہ نہیں چاہے گا ساڑھے آقا ساڑھے تے نراز ہوں گا پھر انشاءاللہ پانچ ویڑے پڑھا کرانگے پوچی آکھو ساڑھے بیچو کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڑھیا پنجاں انگران دا حسن خراب ہو جائے پنجاں سونا تا ہی لگ دا جب پانچ پوریاں انہیں ایک نا ہوئے دو نا انہیں ہاتھ کوچ جا لگ دا اسی کدھی اپنی ذات واسطے گوارہ نہیں کر دے ساڑھیا پنجاں انگران دا حسن خراب ہو جائے اللہ دی یہ دتیاں پنجاں دا حسن خراب کرنے کدھی ایک کہنے کدھی دو ہے کدھی پنجاں یا نہیں پر میرے نبی دا فرمانے جڑا جان بجھ کے نماز ترک کرے اللہ او دا نا دوزخت دروازے تر لکھ دیں دا استغفراللہ اللہ سنو پنجے وقت پڑھن دی توفیق دے سکھنو کوئی بندہ کوئی آلہ پھر دوزار روپیہ تا داڑی مون واقع ہے گا میں نو دا سزار بھی دے ویں تو میں نہیں موننی کیوں اندھا گرو دی سنت حالانکہ اوہ دا گرو چھوٹا ہے اوہ آپ بھی چھوٹا اوہ دا ترم بھی چھوٹا اوہ اپنے چھوٹے گرو دی انہی گل مند ہے تسی پیسے اپنی جے پچھوں میں انہوں دے ہو تو داڑی منان واسطے تیار نہیں ہو مسلمانوں ساڑا نبی سچ ہے ساڑا دین سچ ہے اسی سچے ہتھوں پیسے دے کے داڑی منوا دینے کیا ایمان ہے عجیبی بندے وچاندنے سبحان اللہ بندے بندے باپے رکڑا کے داڑی مناؤ کے اوہ دے پھٹکڑی لوان دینے تے جے قبرت پچھلے ما کن تتقول فی حق حاضر جل بتا اس کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے تے میرے آقا نے فرما دیتا ایدے کڑوں کی پچھ دیو ایدہ تے چیرہی میرے غلامہ وڑا دینے کوئی جواب دے سکنے اللہ سانو چیرے اوہ دے نبی دی سنت سجان دی توفیق دے والدین دا عدب تے احترام اللہ کر رہ دی توفیق دے جیڑا بندہ ما پیان دا معدب نہیں قیامت والے دن جنت تے جانا تے دور جنت تے دہلیز بھی نہیں تک سکدا میں سانگلہ ہل تو چل کے آیا تے ہاں بھی سیز آدھا تے بٹھایا بھی تُسا میں نو اٹھتے تے میں سانگلہ ہل تو چل کے آیا تونو سارے نو جان دا بھی نہیں میں تواڑے سبنے ہاتھ جوڑے میں میں نو دسو میرا مرتبہ کٹ گیا بول تے چھڑو میرے مرتبہ کمی آگئی میں سادات جو نکل گیا یا میرا کاتھ چھوٹا ہو گیا میں تونو جان دا نہیں میں انہاں سفر کر کے آیا تے تواڑے سارے ہاتھ جوڑے نے میرے مرتبہ کمی نہیں آئی میرے مقام میں تے سٹیٹس کمی نہیں آئی تے جے کار جا کے اپنے نراز ماپیاں کے ہاتھ جوڑ لوگے تے تواڑے کاتھ چھوٹے ہو جانے جنا دے ماپے نراز نے کار جا کے قدمہ نو پھڑ کے کنہ کڑو مافی مانگلو ساما دا کوئی اعتبار میں کیڑے ویڑے نکل جانے اللہ تعالیٰ سنو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جننے حضرات تشریف لےو آج دے اس میں افلے پاک اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم دے بدلے کروڑ نیکی عطا فرمائے اور قبلہ بھائی حاجی فریاد صاحب جناب بھائی ریاض صاحب جنہ نے اجد اس میں افلے پاک بھائی نعقاد کیتا ہے رب کائنات انہیں دے علم اندر حلم اندر عمل اندر رزق اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتان عطا فرمائے ساڑے نسلک دیاں سماجی و سیاسی شخصیات بیٹھیاں اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صدقے انہیں دے گھرانتے اپنیاں خصوصی رحمتان دا نزول عطا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ